بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے حاضر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا ڈیجلل کلاک میرے پاس پڑا ہوا ہے اس تاکہ کلاک آپ نے عام طور پر مسجدوں میں ائرپورٹس پر بینکوں میں یہ بڑی بیڈلنگز میں دیکھے ہوں گے جہاں پہ یہ یوز ہوتے ہیں اس کو میں نے اپنے گھر میں لگایا ہوا ہے اور یہ پچھلے 14 یئر سے میرے گھر کے اندر ورک کر رہا ہے آج کیا ضرورت بیش آئی کہ میں اس کی ویڈیو بنا ہوں اور آپ کو یہ بتاؤں کتنا پرانا کلاک میں یوز کر رہا ہوں بسی کے لیے کلاک بہت بہترین کام کر رہا ہے اور اس کلاک کی ورکنگ سے میں بہت مطمئن ہوں اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ کلاک مجھے میرے سٹاف نے گفٹ کے طور پر دیا تھا 2007 میں اور آج تقریباً اس کو 14 یئرز ہو چکے ہیں اس کلاک کو یوز کرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں کچھ کمیاں کمزوریاں تو پیدا ہوتی ہیں اس کلاک میں بھی کچھ موڈیفکیشن کرنی پڑی مجھے سب سے پہلے تو میں نے اس کی سپلائی کو چینج کیا تھا خیر وہ ایک لگ موضوع وہ پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے لیکن آج کا جو ٹاپک ہے جس کو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ یہ کلاک مجھے کیوں پسند ہے اور آج اس کی میں ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں دیکھیں اس طرح کے جو کلاک ہیں ان کی کچھ خوبیوں ہاتھ ایک طرح پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جو ڈسپلی ہے وہ کافی بڑا ہے اور بہت کلیر ہے ویزیبلیٹی اس کی بہت اچھی ہے ریڈ کلر ہے اس کو آپ دور بھی لگا سکتے ہیں دیوار پہ بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے اپنے گھر میں لگایا ہوا ہے تو میں نے بھی اس کو ایک بڑی اونچی جگہ پہ لگایا جس سے مجھے پورے گھر کے اندر اس کی ایکسیس ہے ایزیلی مجھے اس کے اندر ٹائم دیکھنے میں آسانی رہتی ہے اور دیکھتے رہتے ہیں اور یہ کلاک پچھلے تقریباً چودہ سال سے بہت پرفیٹ کام کار ہے اس کا ٹائم ایکوریٹ ہے ٹائم میں بھی کوئی فرق نہیں آتا لیکن اس کے اندر وقت کے ساتھ ایک جو فالٹ پیدا ہوا وہ فالٹ کچھ یوں ہے کہ اگر اب بجلی چلی جائے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کے ڈسپلی کنٹینیو رہتا تھا اور اب بجلی واپس آنے پر کچھ یوں کنڈیشن ہو جاتی ہے تو یہ اپنے اندر ٹائم سٹور نہیں رکھ پا رہا جبکہ اس کلاک کی سب سے بڑی خوبی یہ ہی ہے کہ یہ ٹائم اپنے اندر سیو رکھتا ہے ٹائم کو خراب نہیں ہونے دیتا اور ڈسپلی کو جانے نہیں دیتا اس کے بچے کیا قوز ہوتی ہے کس کی وجہ سے یہ ٹائم کا بیک اپ بنا رہا ہوتا ہے اور کیوں یہ ٹائم کو خراب نہیں ہونے دیتا تو اس کے بیک اپ کے اندر اس طرح کے بیٹری کنسولز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک بیٹری جو ہے تقریباً 3.6 وولٹ کی ہے 1.2 وولٹ کا ایکسیل اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے تو یہ چارجیابل بیٹریز ہیں یہ تین بیٹریز کو استعمال کیا جائے تو یہ 8 وولٹ کے قریب تقریباً بنتے ہیں اس کے کیونکہ 3 وولٹ کے حساب سے 9 وولٹ کی تو یہ بیٹری بن جاتی ہے اور 1.8 وولٹ بنتے ہیں اس کے اوپر کے جو 6 وولٹ کے حساب سے تو یہ تقریباً ایکزیک ٹویلٹ تو نہیں بنتے ہیں ٹویلٹ سے کچھ تھوڑے سے کم بنتے ہیں اور اس گھڑی کے ڈسپلی کو چلانے کے لیے آپ کے پاس 12 وولٹ ہونا ہی ضروری ہے اس کے لیے آپ اس طرح کے لیپ ٹاپ کے لیانز بیٹریز بھی کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اور اس طرح کی بیٹریز بھی یوز کی جا سکتی ہیں ویسے مارکٹ میں جو 12 وولٹ کا کنسول اویلبل ہوتا ہے وہ چونکہ ہیوی ہوتا ہے اور اس طرح کی کلاک کو ہم نے لائٹ ویٹ رکھنا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس میں بہت زیادہ امپیئرز نہیں چاہیے ہوتے ہیں ہمیں اتنا اس کے اندر کرنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ جب بجلی جائے تو یہ بیک اپ کے طور پر کام کرتا رہے اور جو ہوں ہی ہماری بجلی آئے تو ہمارا ایک طور ٹائم سیٹ رہے دوسرا ہمارا بجلی جانے کے دوران میں بھی ہمیں یہ ڈسپلی دیتا رہے تو یہ ایک طرح کا ایک لائٹ کا کام بھی کرتا ہے اور ہمارے لئے ٹائم بھی دیتا رہتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمیں ان بیٹریز کو کسی سے ریپلیس کریں گے اور اس کے فالٹ کو دور کریں گے تو اتنی در میں میں اپنے جو سرولنگ آرہے ہیں اس کو کر لیتا ہوں گرم اور اس کو گھڑی کو میں کھولتا ہوں اور کھولنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اندر سے کیسی ہوتی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے تو ہم نے کھلیا چیز کی بیک کور کو ریموف اور اندر سے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہاں پر بھی پہلے سے بیٹری لگی ہوئی ہے جو کہ کام کرنا چھوڑ چکی ہے اس کو زوم کروں تو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ بیٹری کیوں نہیں کام کر رہی ہے اگر شاید ابھی بیٹری کام کر سکتی تھی لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ جو ایک وائر ہے یہ بیٹری میں سے ختم ہو چکی ہے ٹوٹ کر یہ دیکھئے گا اس کے ٹرمینل یہ تھے میں اس کو نکالتا ہوں باہر اس بیٹری کو اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بیٹری اپنی لائف بھی پوری کر چکی ہوئی ہے تو میرے پاس جو اس کے اندر موجود بیٹریز ہیں ان کو میں آپ کو اس کے والٹیچ بتا دیتا ہوں اس کو کیمرے کو زوم کر کے تو دیکھیں اس نے یہاں پہ اس کے اوپر دیکھتے ہیں یہاں کلیر آئے گا یہ 4.8 وولٹ کی بیٹریز نے یوز کی ہے ٹھیک ہے اور اس نے دو بیٹریز کو آپس میں سیریز کیا تھا تو یہ 4.8 کو جب ہم آپس میں سیریز میں کریں گے تو یہ تقریباً 9.6 وولٹ کی بیٹریز بنیں گی جبکہ جو بیٹری میں یوز کرنا چاہ رہا ہوں یہ بیٹری ہے اس 3.6 وولٹ کی تو یہ کنسول بنتا ہے مل کر تقریباً 9.6 وولٹ کا اور ان کو اگر میں ملا کے بات کروں تو یہ بنیں گے تقریباً 10.8 تو تقریباً ایک وولٹ کا اس میں فرق آئے گا سب سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم نے ان بیٹریز کو جہاں پہ فکس کرنا ہے وہاں پہ ہمیں اتنا ڈروم مل جائے گا کہ ہم اس کو فکس کر سکیں اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہمیں سب سے پہلے اس کی تمام وائرز کو بیٹری کی پوزیشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر میں اس بیٹریز کو یہاں رکھنوں تو ہمیں ایک لازمی طور پر آپ بھی اپنی زندگی کا ایک اصول رکھیں کہ آپ اپنے سیل فون کو یوز کرتے ہوئے ایک سنیپ ضرور بنا لیا کریں آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈ ماسٹر ریکارڈ موجود رہتا ہے کہ آپ نے جس پوزیشن میں اس کو بنایا تھا تو یہ دیکھیں میں ایک سنیپ بنا رہا ہوں اس کا تاکہ مجھے وائرز اگر خدا خاصہ برکن کے دوران ٹوٹ جائیں تو مجھے یاد رہے گا کہ میں نے اریجنل ہی جب کلاک کو کھولا تھا تو یہ کس پوزیشن میں تھا تو اب ہم چلتے ہیں جی آگے یہ ہم ان بیٹریز کو ڈسپوز آف کر دیں گے کیونکہ یہ تو تقریباً چودہ سال پرانی بیٹریز ہیں اب ہم نے اس لگا پہ یہ تیم بیٹریز لگانی ہیں تو ان تینوں کو سب سے پہلے تو مجھے سیریز میں کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جب میں کلاک اپنا بند کروں گا تو پراپرٹی کیسے بند ہو جائے گا یا میں ان بیٹریز کو اگر اس طرح سے لگانا چاہوں تو اس طرح تو نہیں آ رہی ہے ان بیٹریز کو میں اسی طرح سے لگا سکوں گا کسی گم کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ تو وہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں یا میں اس کو خوشش کرتا ہوں کہ میں کسی طرح سے اس کو یہاں پہ اگر ایڈجیسٹ کر سکا تو میں یہ دیکھیں ایکزیکٹل یہاں پہ آ جائے گی تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم ان بیٹریز کو آپس میں کرتے ہیں سیریز میں تاکہ ہم ان کا ایک تیکٹورہ کنسول تیار کر لیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو دیکھا ہے کہ یہاں پہ کنیکٹر لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر دو وائرز ہیں ایک ریڈ ہے اور ایک بلیک ہے ریڈ پوزیٹیو ہے بلیک جو ہے وہ نیگٹیو ہے کنیکٹر کے پاس تھوڑی سی وائر کو چھوڑ کے تاکہ کہیں کنیکٹر اگر فیچر میں کیلئے یوز کرنا ہو تو آپ کے پاس ایک سپیر میں کنیکٹر ہونا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ ایک اچھی خاصی کیبل موجود ہے جو بیچ کی بیٹری ہے اس کی میں کیبل کم بھی کٹوں تب بھی میرا کام چل جائے گا اگر اس کی کیبل کی لنس میں کم رکھوں تب بھی میرا نظام چل جائے گا تو میں نے یہ کٹ لیا اس بیٹری کو بالکل میں ایج سے کٹوں گا کیونکہ میں نے اس کا ایک نیگٹیو یوز کرنا اور ایک بیٹری کا میں نے نیگٹیو یوز کرنا ہے تو یہ بھی میں نے کٹ لیا جی اور اس بیٹری کا بھی میں قریب سے کٹ لیتا ہوں یہ میں نے کٹ لیا اب میرے پاس یہ تینوں بیٹریز ریڈی ہیں یہ بیٹری میں سنٹر میں لوں گا اس کو سٹارٹ میں لوں گا اور اس کے منٹ میں لوں گا اب جب میں یہاں دیکھتا ہوں تو یہاں میرے پاس اچھا خاصی� Bailey جگہ پہ موجود ہے جس جگہ پہ میں نے اس کو سلوڑ کرنا ہے وہاں پہ اس کے پہنچ جائیں گے اور اگر میں اس بیٹری کو بھی یہاں پہ لگاتا ہوں تو اس کا نیگٹیو نہیں پہنچ پائے گا تو اس بیٹری کا نیگٹیو یہاں تک پہنچ جائے گا اور اس کا پوزیٹیو یہاں تک اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بیٹری اس کو بہت کارنر میں نہ جانے دیں کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی جو بیٹری ہے وہ بیلنس آؤٹ کر دے کلاک کا کلاک کو بیلنس میں لگانا ہے دیوار کے پر اس لیے تو اس کو آپ نے سنٹر میں کوئی نہیں کوشی کر دیں تو میں جلدی سے ان کو پہلے جوڑ لیتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک اور قابل ذکر بات کہ میں نے ان بیٹریز کو دیکھیں آپس میں جوڑ تو لیا ہے لیکن ان بیٹریز کے جہاں پہ میں نے کنیکشن آپس میں جوڑی ہیں وہاں پہ میں نے کسی قسم کی انسولیشن ٹیپ کو نہیں لگانا یہ میں سولڈنگ کر دی سولڈنگ کرنے کے بعد میں یہاں پہ یہ ہیٹ شیرنگ ٹیوب کو یوز کروں گا یہ اس لیے یوز کروں گا کہ مجھے یہاں پہ جو کنیکشن اس کے اندر مضبوطی چاہیے اور یہ کلاک نے لگنا ہے بلندی پہ اور آپ کا پتہ ہے کہ گرمی کے موسم میں دیواریں وغیرہ جو ہوتی ہیں ہماری وہ جلدی ہیٹ لے لیتی ہیں یہ دیکھیں تو یہاں پہ اگر انسولیشن ٹیپ استعمال کریں گے تو وہ خطرناک ہے ہمارے لیے کیوں خطرناک ہے وہ اس لیے خطرناک ہے کہ ہمارے ہاں جب تیمپریچر گرمی کا موسم بہت زیادہ شدید ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسولیشن ٹیپ جو ہوتی ہیں وہ بہت اچھی نہیں آتی ہیں آج کل میاری نہیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسولیشن ٹیپ جو ہوتر جائے گی اور یہاں پہ جو میں نے بیٹریز یوز کی ہیں یہ لیون بیٹریز ہیں یاد رکھئے گا کہ لیون بیٹریز اور لیتھیم بیٹریز کا جو بیہیوئر ہے وہ بہت انتہائی اگریسیو ہوتا ہے انتہائی اگریسیو بیہیوئر کی وجہ سے اگر خدا خاصتہ ان کے کنیکشن شارٹ ہو جائیں یا ان کو کہیں سے شارٹ سرکلن ملے تو یہ برن ہونے میں بلکل دیر نہیں لگاتی یہ فوری طور پر برن ہو جاتی ہیں تو ویسے تو ہیٹنگ ٹیوب میں نے بڑی مشکل سے اس کے پر چاہی ہے یہ بہت ٹائٹل لیکن پھر بھی میں اس کو مزید پکا کرنے کے لیے میں اس کو ہیٹ دے دیتا ہوں تاکہ یہ یہ دیکھیں بلکل اس نے اس کو ہنڈر پرسنٹ پکڑ لیا اور اب اس کو بھی ہیٹ دے دیتے ہیں تو اس نے بھی ہیٹ لے لی اور اب ان کے تھنڈا ہونے کا انظار کرتے ہیں اب دیکھیں یہ بھی مرہ 맞덕 پرزنٹ پکشگوے اسوں کہ جن آئے پاس وہ بیٹری پہلی بیٹری کا محسن نیگیٹیو آ گیا اور اس تم دیگیویٹ کو جھوڑ دی میں پوضیٹیو کی نیگیٹیو کی آئیک چھوڑ دی وہ تیسری بیٹری کا محسنout پر کی تیسری جو رضی گئی جو بیٹری کو تیسی بیٹری کو جھوڑ دی اور اسohn پر میں میٹر سے لوڈٹش لوں گا تو پر محسنہ ٹین پوائنٹ کیٹ وولٹ آئیں گے اور ان کو میں نے اب اس جگہ پر سولڈ کرنا ہے جب میں اس جگہ پر سولڈ کرلوں گا تو میرا ڈسپلی آ جانا چاہیے اور یہ میں نے جگہ پہلے سے مارک کر کے رکھی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جگہ یہ جگہ آپ کو کپیسٹر نظر آ رہا ہے یہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو میں اسی جگہ پر اس کو ابھی سولڈ کرنے والا ہوں ان وائرز کو یہ پرانی جو وائر ہے یہ میں اس کو یہاں سے بھی نکال دوں گا یہ جو گرین وائر تھی یہ پہلے والی بیٹری کی تھی اور اس کو بھی میں بھی آؤٹ کر دیتا ہوں یہاں سے تو اس کو ہم نکال دیتے ہیں اس وائر کو تاکہ ہماری سولڈنگ میں جو ہے فرش جو وائر ہے وہ ہم یہاں پہ لگا دیں گے اس کو میں نکال دیتا ہوں ان بیٹریز کو پہلے میں اپنی جگہ پہ لگاؤں گا تاکہ میری بیٹریز اب ہلیں اور بیٹریز کو جب میں اس کے اندر لگانے ایک ٹرک کے ساتھ لگنا ہے لیکن ان بیٹریز کو لگانے سے پہلے میں یہاں پہ ڈبل ٹیپ کا استعمال کروں گا تاکہ بیٹریز کلوک میں لگنے کے بعد بھی کسی قسم کا کوئی ایشیو کریئٹ نہ کریں ہلیں اپنی جگہ سے تو لہٰذا میں یہاں پہ ڈبل ٹیپ کا استعمال کرنے والا ہوں تاکہ میری بیٹریز جو ہیں وہ آرام سے لگ سکتا ہے یہ اندازے سے میں لگا رہا ہوں اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کوئی اسی بات نہیں ہے کیونکہ میں نے کونسا کوئی ایگزیکٹ لگانا ہے تو میں یہ ڈبل ٹیپ کا استعمال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جب میں کلوک کو دوبار کے اوپر مانٹ کروں تو کسی قسم کا اس کے اندر بیٹریوں کے ہلنے کے چانسز نہ رہے ہیں یہاں پہ میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل کوئی سمد بون کوئی الفی گلو جیل کچھ بھی استعمال نہیں کرنے والا کیونکہ بیٹریز ہیں اور بیٹری کے اوپر کسی قسم کا کیمیکل اپلائی کرنے سے پہلے بہت احتیاط کر لینی چاہیے کیونکہ اس کے ریزرٹس جو ہیں وہ بڑے خطرناک آپ کے پاس آ سکتے ہیں تو سب سے پہلی بیٹری ہماری یہ رہی جس نے ہمیں نیگڈیف دینا ہے تو اس بیٹری کو میں بڑے ترتیب سے بڑے آرام سے کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں اس طرح رکھتے ہوئے بورڈ کے اندر اڈجیسٹ کرتے ہوئے اس کو جگہ بنا لے اس نے اپنے جگہ بنا لے اب یہاں پہ یہ تیسری بیٹری کو بھی میں اس کے اندر انسٹ کر دیتا ہوں اور یہ لیں جی ہاری تینوں بیٹریز بڑے اچھے تھے کیسے پوش ہو کے آگئی اور میری کیبلز بھی جو ہیں بڑے آرام سے یہاں تک چانس تو ہے کہ پہنچ جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سولڈنگ کا عمل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اچھے تکے سے یقین دیا نہیں کر لینی ہم نے کہ جو ہم نے وائرز لگائی ہیں وہ بلکل چھیک لگ گئی ہیں اس جگہ پہ چونکہ میرا پرنٹ تھوڑا سا ڈیمیج چل رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے کنیکشنز کو چک کرنے لینے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں ٹسٹ کر کے اس کے پر پاکی طور پر کور لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری کلاک میں ڈسپلی آ گیا یا نہیں آ گیا تو ابھی میں اس کو بند نہیں کرتا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کلاک میں اس اب ڈسپلی آ چکا ہوا ہے تو ہماری لائٹ چونکہ تیز ہے اس لیے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا اب میں اس کو دیتا ہوں سپلائی اور سپلائی دینے پر میں دیکھتا ہوں کہ واہ زبردازی اس کا ڈسپلی بن گیا ہے اور بلکل صحیح ڈسپلی بن گیا ہے اور اب ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے تھوڑی دیر میں کہ کیا یہ ڈسپلی جو ہے سپلائی آف کرنے پر دھن تو نہیں ہوتا یا اس کا ٹائم خراب تو نہیں ہوتا تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹیسٹنگ میں کرتے ہیں کہ یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ کلوک جو ہے یہ پروپر کام کر رہے ہیں کھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں اور یہاں بھی ویڈیو کو فاسٹ فارور نہیں کرتے تاکہ ساتھ میں آپ کو بتا دیا بھی جائے کہ اس میں سارا سلسل کیا تھا تو میں نے آج کے اس کلوک میں صرف بیٹریز کو ریپلیس کیا اور باقی کچھ بھی نہیں کیا جو اس کے بیک اپ کے طور پر کام کر رہی تھی ان کا بیک اپ ختم ہو چکا ہوا تھا بیک اپ دوبارہ بہار ہو گیا اور اب یہ چونکہ میں ہائٹ پر لگانا چاہتا ہوں کلاک کو بڑا کلاک ہے یہ روٹین والا چھوٹا کلاک نہیں ہے اس لیے اس کا ٹائم روز روز سیٹ کرنا بلندی پر چڑھ کے سیڈی پر چڑھ کے بہت مشکل ہے اس لیے میں چاہتا تھا کہ بیک اپ اس کا رہے تاکہ لائٹ اگر لمبا ٹائم جائے یا خدا خاصہ کسی وجہ سے یو پی اپ اپ ورک نہ کر رہا ہوں آج کے دوبارے میں چونکہ یو پی اپ بھی ہیں کہ اگر ہمارے پاس کسی وجہ سے فیلیور ہو جاتا ہے یو پی ایس بھی تو ہمارے پاس جو کلاک کا ٹائم ہے وہ خراب نہ ہونے پائے تو یہ ہمارا کلاک جی سے اپنی سپلائی پر چل رہا ہے ٹو ٹونٹی کی سپلائی پر چل رہا ہے اور میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس بورڈ ہے اس کے پر ہم اس کو چلا رہے ہیں یہ سپلائی لگی ہوئی ہے اور جب میں اس کی سپلائی نکالوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا تھوڑا سا ڈسپلی ڈم ہوگا کیونکہ ابھی بیٹریز چارج نہیں ہیں تو میں نکال لینے لگا ہوں یہ دیکھیں ہلکا سا ہمارا ڈسپلی جو ہے وہ ڈم ہوا ہے لیکن اب ہمارا ٹائم ری سیٹ نہیں ہوا اور نہ ہی کلاک بند ہوگا ہے جب ہی میں اس کو دوبارہ سی یہ دیسپلائی دی یہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے اور جو ہی میں اس کو لگاتا ہوں سپلائی کو تو یہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤن ہو رہا ہے کیونکہ ابھی بیٹریز چارج نہیں ہوئی ہیں تو جب یہ بیٹریز چارج ہو جائیں گی تو پھر اس کے اندر یہ پرابلم نہیں رہے گا اب میں اس کلاک کو کلوز کر دوں گا اور اپنے جگہ پر ماؤنٹ کر دوں گا امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ پریکٹیکل ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس میں سے جو کچھ سیکھا ہوگا اسی طرح سے آپ بھی اپنے کلاکس کے ساتھ ایسا ہی کام کر سکیں گے اور چھوٹا مٹا مسائل جائیں ان کو خود حل کرنے کے قابل ہوں گے ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ہم اپنے ویورز کو یہ چیز بتائیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں گھر کے یہ آپ چھوٹی نالج تھوڑی سی نالج کے ساتھ بھی خود سے کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر کام کے لیے آپ کو مکانک کے پاس جانا پڑے یا مارکٹ جانا پڑے بہت ایسے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ گھر کے اوپر آرام سے کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں گے اس پر شیئر بھی کریں گے اور جو دوست اس چینل کو رینڈم لی ابھی دیکھ رہے ہیں یا سوجیشن ویڈیو کے طور پر دیکھ رہے ہیں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو وہ بھی اس کو سبسکرائب کر لیں میں انشاءاللہ آپ کو ملوں گا ایک اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ کسی اور اچھی ٹپ کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ